بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم بہت زیادہ انزائیٹی میں رہتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہم کسی پیسلے پہ پہنچ نہیں پا رہے ہوتے لوگ سالہ سال ایک ہی سٹرکچر کے لوپ میں پھنچ جاتے ہیں یعنی کہ ایک سیچویشن سے تنگ ہیں ایک سیچویشن سے اغازار ہیں دوسرے لوگوں سے مشوری بھی مانتے ہیں لوگ ان کو بتاتے بھی ہیں لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈسیجن میں اس قدر سٹک ہوتے ہیں کہ وہاں سے آگے نہیں جا پاتے ہیں اور پھر پوچھنا لگ جاتے ہیں کیا میری بس یہی زندگی ہے کیا بس منہ ساری زندگی بس یہی رونا روتے رہنا ہے یا میری اس تکلیف سے آزادی نجات کب ہوگی تو پہلی چیز تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف سے آزاد اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہم اپنے دماغ میں اور دل میں اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کی وجہ سے تکلیف ہے یا آپ اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے ایک جگہ پہ جم گئے ہو اور آپ کے اندر بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہو گئے ہیں شاید میں ہی غلط ہوں شاید میں غلط فیصلہ کر لوں شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے میں کہیں جلبازی نہ کر لوں تو پھر come back to اللہ سبحانہ وتعالی پھر دعا کی طرف آئیں سخارہ کی طرف آئیں اپنے آپ کو کس طرح سے کوئی یہ بات سمجھائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایک زندگی دیا اس زندگی کو جینے کی جو سال ہیں وہ میں نے تائیون نہیں کیا ان کا میرے رب کو پتا ہے تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور صحت بھی دی ہے میں دیکھ سکتی ہوں دیکھ سکتا ہوں بات کر سکتی ہوں کھاں پی سکتا ہوں سجدے میں جا سکتا ہوں نماز پڑھ سکتی ہوں قرآن کھول کے پڑھ سکتی ہوں قرآن سن سکتی ہوں میری سماعت کا چل رہی ہے تو الحمدللہ یعنی کہ میں کسی قابل ہوں چاہے وہ صرف دعا کے لیے ہاتھی کھڑے کرنا ہے چاہے وہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالی سے سرگوشی کرنا ہے آپ رب سے جڑے ہوئے ہو اس سے بہتی نعمت اور کوئی نہیں ہے پھر جب انسان تنگ ہوتا ہے تو سورہ بخرا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹیسٹ کیا اور وہ اتنا شدید ٹیسٹ ہوئے کہ وہ بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد قریب ہے اب ہمیں قریب بس ایسے لگتا ہے یہ ایسے اتنا قریب ہونا چاہیے یا پھر سمجھنے اتنا قریب ہونا چاہیے جیسے کہ یہ میں اس کو پکڑ کے دکھانا چاہیے ہوں کیمرے میں لیکن آپ کو سمجھ آرہیے کہ آپ ڈال کو پکڑ کے تو ہلا رہے ہو اتنا قریب ہونا چاہیے پر اللہ کا قریب جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ قریب اس کا تعین کون کرے گا کس کو پتا ہے کسی کی زندگی کے بیس سال گزر جانے کے بعد کوئی صورتحال بدلتی ہے کسی کے بیس مہینے کے بعد بدلتی ہے کسی کی چار سالوں کے بعد بدلتی ہے آپ کو کیسے پتا کہ قریب کیا ہے تو پھر اللہ سے ہم مانگیں کہ یا رب تیری عطا کردہ نعمتوں کا اس وقت میں اس مشکل وقت میں شکر کرنے کی تیرا ذکر کرنے کی اور تجھی سے دعا مانگتے رہنے کی یقین کے ساتھ استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرما آپ نے پہلا سٹیپ آپ نے پار کر لیا آپ کی مشکل کا آپ کی سٹکنس کا آپ نے پہلا سٹیپ پار کی دوسرا سٹیپ ہے کہ پھر اپنے ہاتھ پیر مو ہلاو کسی کام کی طرف کسی مقصد کی طرف کسی فیصلے کی طرف کسی سکل کی طرف ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے اوپر سے فیصلے صادر ہوں گے ہمارے لیے ہماری فیزیکل دنیا میں روحانی دنیا میں تو افکورس ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ رزق اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اوپر سے بھیجتے ہیں ہماری شادیاں ڈیورسز بچے ان کی زندگیاں موت بیماریاں سب کچھ سپیرچولی ہمارے یہ ماننا ہے لیکن کسی نے ایک بے روزگاری کی حالت سے روزگار کی طرف جانا ہے تو ہاں پہ ہلائے گا تو جائے گا علم حاصل کرے گا تو جائے گا اللہ کی قریب ہونا ہے قرآن کو سمجھنا ہے اپنے اپنے رب سے متعرف ہونا ہے یا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے یا یہ سمجھنا ہے کہ یہ مشکل مجھ پہ ہے میں اس میں سے نکلوں کیسے یا یہ رشتہ میرے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے پر اس سے میری جان نہیں چھٹری میرا مسئلہ کیا ہے تو پھر نیکس ٹیپ ہے کہ پھر کام کرو اپنے کرنے کے کام کرنے کی جب لوگ کہتے ہیں ہم میں حمد نہیں ہے تو وہ سچ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں میں مانتی ہوں اس بات کو ہم سائیکولوجیکل قید میں پھس جاتے ہیں دل کے خوف میں گھر جاتے ہیں ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا کروڑ دفعہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں یہ فیصلہ کر پا رہی ہے یہ کر پا رہا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یا میرے والدین کیا سوچیں گے یا میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا یہ ناراض ہو جائے گا یا وہ ناراض ہو جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زندگی دی ہے اور جو کشم کشم جس میں ڈالا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمیں ہماری سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے وقت بھی چاہیے کوشش بھی چاہیے رستہ بھی نہیں دیکھ رہا مدد بھی چاہیے اور ٹائم بھی چاہیے اور اللہ یہ ہمیں دے رہے ہوتا ہے ہم اگر نہ سمجھیں تو وہ ہماری مطلب کہ ہماری گروت کا ایک پروسس ہے کہ سلو گروت ہے پھر لیکن یہ سب ہمیں مل رہا ہوتا ہے نظر ڈال کے دیکھیں خود پہ غور کریں ایک اور چیز جو میں بہت آجزی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ ہیوملیٹی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کی زیادتیوں پہ غور کرتے کرتے اور ان کی زیادتیوں کا ذکر کرتے کرتے پگھل جائیں ہم اور روز ایک ہی قصہ سانحہ لے کے بیٹھیں کیونکہ دوسرا تو کوئی بدل نہیں رہا اس کی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے میرے رب نے کونسی نعمتوں سے کونسی صلاحیتوں سے نوازہ ہے یہاں پہ لوگ اکثر لکھیں گے مجھ میں تو کوئی اچھی بات ہی نہیں تو پھر یہاں سے شروع کر لو کہ میں رب کا شکر کرتی ہوں کہ میں حیات ہوں مجھے رب نے اگر سانس لینے کی اجازت دی ہے تو رب جانتا ہے میرا مقصد سوائے سانس لینے سے بھی بڑا ہوگا یا اللہ مجھے دکھا دے رستہ یا فتح یا رزاق یا علیم یا حلیم یا کریم یا عفو یا جبار مجھے میرا رستہ میرا مقصد دکھا دے سمجھا دے مجھے وہ فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرما یا محیمن مجھے پروٹیکٹڈ فرما مجھے اپنی آفیہ میں دیکھیں یا وکیل جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لئے آسانی ہو جائے یا نافع یا نور مجھے دکھا دے مجھے اقل حکمت اطاف فرما یا حکیم یا بصیر مجھے بصیرت اطاف فرما وہ دیکھنے کی جو بظاہر کسی کو شاید نظر نہیں آتا لیکن انٹلیکچولی میں اس چیز کو اس گتھی کو سولف کر سکوں میں ایک اور چیز بھی کہوں گی کہ جب لگنے لگے کہ جسم میں ایک سستی ایک آنسی ایک عجیب سا خوف دل میں بیٹھنے لگا ہے تو اونچا اونچا بولیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الغالبین یہ ذکر اونچا اونچا کریں کانوں سے دل تک اتریں بعض اوقات خاموش سرگوشیاں خاموش رہ جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں گم جاتی ہیں کیونکہ ہمارا دماغ سوچوں میں مسلسل گھرا ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں لیکن جب آپ اونچا اپنے آپ کو دھکا دیتے ہو آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اس چیز پر فورس کرتے ہو کہ آپ اللہ کا ذکر اونچا کرو تو جب آپ کی کان سنتے ہیں تو وہ دل تک جس طرح سے وہ بات پہنچتی ہے وہ ذکر پہنچتا ہے اس کی توانت اس کی انرجی پہنچتی ہے اس کا فضل پہنچتا ہے وہ ایک مختلف لیول ہے اشورنس کا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ سب بہتر ہوگا ابھی نہیں ہو رہا پر کچھ ضرور ہو رہا ہے جو میری شاید آنکھ سے اوجل ہے پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو لوگ اپنی زندگیوں میں کسی فیصلے کو لینے میں سٹک ہیں یہ میسج سپیسیفکلی ان کے لئے تھا کہ نہ ڈریں اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں آنسٹ ہیں حق پر ہیں ہمبل طریقے سے اپنی غلطی کو اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یارب مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے میری ذات کی کجیوں میں میرے نفس کی تنگیوں میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں غلط فیصلے ہوئے ہیں یارب میں اپنے آپ کو تیرے سامنے شرمندہ خونے سے نہیں روک سکتی پر میں ہوں شرمندہ میں ہوں شرمندہ یارب مجھے ماف کرتے ہیں یہاں سے بات شروع کریں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے تو کریں اور انشاءاللہ تعالی بائزن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی انتو اس کا مادہ قرآن نے بھی کیا ہے کہ ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے دنیا ہے جنت نہیں ہے پھر ہم جب فوکسٹ ہو جاتے ہیں اپنی ذات کی پریشانی میں مشکل میں جب ہم فوکسٹ ہو جاتے ہیں جب ہم یہ سمجھنا لگتے ہیں کہ بس فس گئے ہیں کچھ نہیں ہو رہا کچھ ہو گا ہی نہیں جب اپنے آپ کو یہ کہنے لگ جاتے ہیں تو ہم واقعی میں فس جاتے ہیں واقعی میں گم جاتے ہیں واقعی میں اپنی دماغ کی لابرنٹ میں میز میں بھول بھلائیوں میں خوش نہیں رہتا گھبرا جاتے ہیں انسان گھبراتا ہے یہ نیچرل بات ہے پر اس گھبراہت کو اپنے اوپر تاری کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا میں نہیں کہتی کہ ہر بندے میں ایک طرح کی قوت اور ایک طرح کی طاقت ہوتی ہے ہر کام کرنے کی پر قوت اور طاقت القوی العزیز سے مانگنی ہے خود سے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو کچھ چیزیں رب پر چھوڑ دینے کی ہیں چھوڑ کے دیکھیں آسانیہ فرمائے گا رب تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرمائے ہمارے لئے آسانیہ فرمائے امہ کے ان تمام لوگوں کے لئے جو تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں مشکل میں ہیں مسائل میں ہیں کھرے ہوئے ہیں جنگ میں ہیں بھوک میں ہیں بیماری میں ہیں قید میں ہیں جانو مال کی تنگی میں ہیں رزق طیب کمانے کی تنگی میں ہیں اپنی اولاد کے لئے تنگ ہیں یا اپنی ذات میں تنگ ہیں جس طرح کی بھی پریشانی اور مشکل ہے یا اللہ محفظ فرما دے ہمیں اور ہمارے لئے آسانیہ فرمائے آمین جزاک اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکیہ سے ہو ارم بن صفیہ کے چانل پر ایڈوکیشنل ویڈیوز اور کانسپس کو سیکھتے رہنے کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ